بسم اللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فتاوہ رضویہ شریف کا سلسلہ ہے فتاوہ رضویہ شریف کی دسویں جلد کتاب الزکاة سے کچھ مسائل کا بیان کیا جائے گا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا فتاوہ رضویہ شریف بیسیوں علوم کا جامع اور ہزارہ علمی اور تحقیقی مواد پر مشتمل ہے بیسیوں کی تعداد میں اس میں تحقیقات دو سو سے زیادہ اس میں رسائل اور ہزارہ فتاوہ اور تقریباً بیس ہزار سے زیادہ مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں یہ فتاوہ اردو زبان کا سب سے زخیم ترین فتاوہ ہے عالی حضرت الرحمہ کے فتاوہ رضویہ شریف کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اصول فتاوہ یعنی وہ اصول کے جن کو سامنے رکھ کر فتاوہ لکھا جاتا ہے اور اسلامی عظیم فقہہ نے آج تک فتاوہ لکھنے کے جو اصول مرتب فرمائے ہیں فتاوہ رضویہ شریف ان تمام اصولوں پر مشتمل اور ان کو اس قدر قصرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو فتاوہ لکھنے کے اصول سیکھنا تو جو بنیادی اہلیت اور صلاحیت فتاوہ نویسی کے لیے چاہیے اس کے بعد اگر وہ فتاوہ رضویہ شریف کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو اسے فتاوہ نویسی کے تمام کے تمام اصول فتاوہ رضویہ شریف سے بڑی اچھی مش کے ساتھ مل جائیں گے فقہہ کرام کی کتابوں میں مسائل کے دو طریقے ہیں جو بڑے بڑے فقہہ کرام گزرے ہیں جو اجتہات کے کسی مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور جن کی فقاحت اپنے زمانے میں اور اپنے معباد آنے والوں کے اندر ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے ان فقہہ کرام کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اصول بیان کیا جاتا ہے وہ اصول کسی مجتہید نے بیان کیا وہ اصول مجتہید کے شاگردوں میں سے کسی نے وضا کیا یا اس کے بعد والوں نے وہ اصول بنایا ایک قائدہ کلیہ بنایا اب عظیم فقی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس اصول کو سامنے رکھے اس سے جزئیات کا استخراج کرتا ہے یعنی اس سے دیگر مسائل اخذ کرتا ہے ایک اصول بن گیا اس اصول سے بہت سارے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے بہت سارے مسائل کو حاصل کیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جزئیات ہیں بہت سارے مسائل ہیں خطب فق کے اندر ایک کتاب ہے فتاوہ شامی ہے فتاوہ عالمگینی ہے فتاوہ القدیر ہے ہدایہ ہے اس کے علاوہ بنایا عنایا کفایا مختلف کتابوں کے نام ہیں ان کتابوں میں ایک موضوع سے متعلق مسائل کا بیان ہے اب وہ جو مسائل کا بیان ہے وہ مسائل منتشر ہیں اور یہ مسائل ان مسائل کا یہ حکم کیوں ہے ان کا کوئی اصول بیان نہیں کیا گیا ان تمام جزئیات کو سامنے رکھ کر ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول بنا لینا یہ بہت بڑا کام اور عظیم فقاحت کی دلیل ہوتا ہے آلہ حضرت علی رحمہ کے فتاوہ میں یہ دونوں چیزیں بکسرت موجود ہیں کہ آلہ حضرت علی رحمہ ایک اصول بیان فرماتے ہیں اس اصول سے جو مسائل نکال لے جا سکتے ہیں اس اصول کو سامنے رکھ کے جو مسائل حاصل کیا جا سکتے ہیں آلہ حضرت علی رحمہ ایک اصول سے فتاوہ رضویہ شریف کی جلدوں میں ان مسائل کو بیان فرماتے ہیں فہلی جند میں دوسری میں نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں تجارت میں اجارے میں دیگر مسائل کے اندر بار بار اس اصول کو بیان کیا جاتا ہے اور اس اصول سے مسائل کو حاصل کیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک بہت بڑی چیز فتاوہ رضویہ شریف میں یہ بھی ہے کہ باوقات ایک مسئلے کے ایک موضوع سے متعلق بہت سارے مسائل ان مسائل کا ایسا اصول بنا دیا جائے کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں کو یاد کر لے ان اصولوں کو سمجھ لے تو ان اصولوں کی وجہ سے ہزاروں نت نئے پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکے چنانچہ فتاوہ رضویہ شریف میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں بکسرت رسائل فتاوہ رضویہ شریف کے ایسے ہیں کہ وہاں پر مسائل کو آلہ حضرت نے جمع کیا پھر ان کا ایک اصول بنا دیا اور اصول بیان کر کے آلہ حضرت نے رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور مختلف مثالوں کو اس پر منتبع کرنے کی کوشش کی جائے تو اگر وہ اصول اچھی طرح منضبط ہو جائے اچھی طرح یاد ہو جائے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اصول سمجھنے والا ہزاروں مسائل کا حکم صرف ایک اصول کی وجہ سے سمجھ سکتا ہے تو اس کی مثالیں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مختلف سلسلوں کے اندر بیان کریں گے یہاں پر کتاب الزکاة میں فتاوہ رویہ شریف دسویں جل کتاب الزکاة اس میں بہت سارے رسائل ہیں زکاة کے بارے میں اس کے اندر پانچ رسائل ہیں دیگر رسائل بھی ہیں زکاة کے بارے میں پانچ رسائل اس میں پہلا رسالہ ہے تجلل مشکات تجلل مشکات لی اناری اسئلاتی زکاة جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ زکاة کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے چراغ کی چمک یہ سوال یہاں پر ایک بہت عظیم ہستی نے آلہ حضرت علی رحمہ سے سوال کیا سوال بیجنے والے ہیں حضرت سید حسین حیدر میاں دامت برکاتہم العالیہ یہ آلہ حضرت علی رحمہ کے پیر خانے یعنی مارہرہ شریف کے ساتھ ان کا تعلق ہے انہوں نے چند سوالات بیجے جو سوالات انتہائی اہم مفیم عام طور پر پیش آنے والے اور ان میں بہت سارے جزئیات یعنی بہت ساری صورتیں وہ جن کے بارے میں علماء اور عوام پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے آلہ حضرت علی رحمہ نے ان کے اصول بنائے اور اصولوں کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب دیا پہلا سوال یہ تھا سائل فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مطین لَتَفَ اللَّهُ بِهِمْ اَجْمَعِينَ ان مسائل میں زکاة بتدریج دی جائے یا یک مشت دینے میں کیا نقصان ہے یعنی سوال یہ ہوا کہ زکاة تھوڑی تھوڑی کر کے دی جا سکتی ہے جیسے ایک آدمی کے اوپر دس ہزار پر زکاة لازم ہوئی اب یہ دس ہزار کی رقم یک مشت یعنی پوری کی پوری دے لے گا یا اسے یہ بھی اجازت ہے کہ ہزار روپے آج دے دیا ہزار روپے دس دن کے بعد دے دے پانچ سو روپے پھر دے دے یعنی یوں بتدریج تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دیں یہ سوال ہے اس کے بارے میں عالی حضرت الرحمہ نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زکاة پیشگی ادا کرتا ہے یعنی ہنوز حولان حول نہ ہوا کہ وجوبے ادا ہو جاتا خواہیوں کہ ابھی نساب نامی فارغ ان الحوائج کا مالک ہوئے سال تمام نہ ہوا یعنی کہ سال گزشتہ کی دے چکا ہے اور سال روان ہنوز ختم پر نہ آیا تو جب تک انتہائے سال نہ ہو بلا شبہ تفریق و تدریج کا اختیار کامل رکھتا ہے جس میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حولان حول سے پہلے زکاة واجب العدا نہیں ہوتی تو ابھی شرعہ اس سے تقاضہ ہی نہیں فرماتی یک مشت دینے کا مطالبہ کہاں سے ہوگا یہ پیشگی دینا تبرو ہے ولا جبرہ علی المتبر وحاذہ ظاہرون جدہ اور اگر سال گزر گیا اور زکاة واجب العدا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام و کمال ذرہ واجب العدا ادا کرے کہ مذہب صحیح و متمد و مفتا پر ادا زکاة کا وجوب فوری ہے جس میں تاخیر باعث گنا ہمارے آئمہ سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تصریح ثابت یہ خلاصہ کلام آلہ حضرت الرحمہ کے فتوے کا اس کے بعد آلہ حضرت الرحمہ نے اس پر حوالے بیان کیے مختلف کتابوں سے بیان فرمایا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں میں لکھا ہے فلاں میں میں لکھا ہے فلاں میں میں لکھا ہے جو خلاصہ کلام اس مسئلے کا ہوا وہ میں ارز کرتا ہوں اور اس کے حوالے سے اپنے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات مسئلے سے لاعلمی کی وجہ سے اس گناہ میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں مسئلہ کیا ہوا کہ زکاة فوری طور پر ادا کی جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے دی جائے اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر یکم رمضان المبارک کو کوئی شخص نساب کا مالک ہوا یعنی اتنی مقدار رقم کا یا مال تجارت کا یا سونے کا یا چاندی کا مالک ہوا جس پر زکاة لازم ہو جاتی ہے اب یہاں ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اگلا رمضان المبارک نہیں آیا یعنی ابھی اس رقم پر سال پورا نہیں ہوا جب تک کسی نساب پر کسی مال زکاة پر یعنی جس سے زکاة دی جائے اس پر سال پورا نہ ہوا ہو تو اجازت ہے کہ مقدار زکاة ساری کی ساری ادا کر دی جائے اور یہ بھی اجازت ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دی جائے اب مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپے ہے ایک لاکھ روپے کو پر زکاة لازم ہوتی ہے اڑائی ہزار روپے دو ہزار پانچ سو روپے اس پر زکاة لازم اب اڑائی ہزار روپے زکاة لازم ہیں رمضان المبارک اگلا نہیں آیا اب اگر چاہے تو کوئی آدمی یہ بھی کر سکتا ہے کہ اڑائی ہزار روپے زکاة کا فل فور ادا کر دے یعنی پورے کے پوری رقم جہاں وہ دے دے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ زکاة کی پوری رقم نہ دے مثال کے طور پر محرم ہیں محرم کے مہینے میں پانچ سو روپے دے دیا سفر کے مہینے میں پانچ سو دے دیا ربی اللہ والشریح میں بارہ سو روپے دے دیا زکاة کے طور پر یوں دے تا رہا اب یکم رمضان مبارک سے پہلے پہلے اس نے اپنی تمام زکاة یعنی اڑائی ہزار روپے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ جائز لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ سال پورا ہو چکا یکم رمضان مبارک آ چکا اب اس کے مال پر سال گزر گیا اب اس پہ زکاة فرض ہو گئی جب زکاة ایک مرتبہ فرض ہو چکی اب اس کے مال اسے اجازت نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یکم رمضان کو پانچ سر پیہ دے دیا اور دس رمضان مبارک آیا تو مزید پانچ سر پیہ دے دیا پندرہ رمضان کو مزید پانچ سر پیہ دے دیا عید والے دن جو بکیہ زکاة بنتی تھی وہ ادا کر دی یعنی تدریجن تفریح کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جو دینا ہے اب اس کی اجازت نہیں تو مسئلے کی دو صورتیں بنی کہ سال سال پورا ہونے سے پہلے اگر تھوڑی تھوڑی کر کے زکاة دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن جب سال پورا ہو چکا اب پوری کی پوری زکاة یک مشت اکٹھی ادا کرنا ضروری ہے اب اس کے اندر تاخیر نہیں کر سکتے اگر تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے آلہ حضرت اللہ ہمیں اس پر فرماتے ہیں کہ جو اس میں تاخیر کرنے والا ہے آئیمہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی مردود ہے اور وہ گناہ گار ہے اس کے بعد فتاوہ ردویہ شریف میں ایک اور اہم خصوصیت جو فتاوہ ردویہ شریف کے کئی فتاوہ میں ہمیں نظر آتی ہے جیسے یہاں پر یہ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ زکاة جب لازم ہو جائے تو زکاة لازم ہونے کے بعد اس کو یک مشت ادا کرنا ضروری ہے اور سستی کرنا تاخیر کرنا یہ درست نہیں آلہ حضرت رحمہ کے فتاوہ ردویہ شریف میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آلہ حضرت صرف فتوہ نہیں دیتے اور صرف مسئلہ بیان نہیں کرتے بلکہ مسئلے کے متعلق اگر سائل کو سوال کرنے والے کو کوئی نصیحت کی جا سکتی تو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے کوئی بزرگان دین کا واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے کوئی اس کے سامنے ترغیب کی شہ بیان کی جا سکتی ہے تو آلہ حضرت رحمہ اس کا بھی بیان فرماتے چنانچہ یہاں پر آلہ حضرت رحمہ فرماتے کہ تاخیر زکاة کی ادائیگے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے کیوں؟ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نفس پر اعتماد کسے ہیں ایک آدمی پر زکاة لازم ہے اس نے سستی کی کرتا رہا کرتا رہا کافی عرصہ گزر گیا اگلی زکاة بھی لازم ہو گئی پھر کہا چلو اگلے سال دے دوں گا یوں تاخیر کرتا رہا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ نفس پر اعتماد کسے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِلَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْ دَمْ کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے ممکن ہے کہ شیطان بہکا دے اور آج جو قصدِ ادا ہے کل یہ بھی نہ رہے اس کے بعد آلہ حضرت الرحمہ نے بڑا پیارا واقعہ بیان فرمائے فرماتے ہیں سیدنا و ابن سیدنا امام ابن الامام کریم ابن الکرام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک قبائے نفیس بنوائی تحارت خانے میں تشریف لے گئے وہاں خیال آیا کہ اسے راہ خدا میں دیجئے فورا خادم کو آواز دی یعنی وہیں تحارت خانے سے خادم کو آواز دی خادم قریب دیوار حاضر ہوا حضور نے یعنی امام باقر رضی اللہ تعالی عنہوں نے قبائے معلہ اتار کر دی کہ فلا محتاج کو دیا جب باہر رونک افروز ہوئے تحارت خانے سے باہر تشریف لائے خادم نے ارض کی کہ اس درجہ تعجیل یعنی جلدی کرنے کی وجہ کیا تھی فرمایا کیا معلوم تھا کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا سبحان اللہ یہ ان کی احتیاط ہے جو انہا عبادی لئی سالاکہ علیہم سلطان یعنی بلا شبہ میرے بندوں پر تیری حکومت نہیں چلے گی کی آہوش میں پلے اور انما یرید اللہ لیدہبہ انکم الرسہ اہل البیتی ویطہرکم تطہیرہ کے دریاں میں نہائے دھلے یعنی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نموی تم سے پلیدی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاگ فرما دے تو جن کی شان میں اللہ نے یہ آیتیں نادل فرمائی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی تاخیر برداشت نہیں کرتے اور اپنے اوپر وہ یہ وسوسہ کرتے ہیں اپنے اوپر اس بات کا اندیشہ کرتے ہیں کہ کہیں شیطان ہماری نیت میں تبدیلی نہ نہ دے تو فوراں اللہ کی رامے خرچ کرنے کے لیے وہ دے دیتے ہیں پھر ہم یعنی اب آلہ ذرہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم کہ سخرہ دست شیطان ہیں شیطان کے ہاتھوں مسخر ہیں کہ ہمیں جدر چلانا چاہتا ہے چلا دیتا ہے تو پھر ہم کہ سخرہ دست شیطان ہیں کس امید پر بے خوف و مطلق العنان ہیں وحسبن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو یہ آلہ حضرت الرحمہ کا وہ امر بالمعروف وہ نحین علی المنکر وہ واضع نصیحت وہ فتوے کے اندر امت کی خیر خواہی ہے کہ بار بار اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو تو اب اس میں تاخیر نہ کی جائے جب کوئی شیطان ہمارے اوپر لازم ہو جائے تو اب اس میں تاخیر نہ کریں کہ شیطان کب ہماری نیت میں تبدیلی لادے جو ہمارے خون کے اندر اس طرح دورتا ہے جیسے ہمارے بدن میں خون دورتا ہے تو شیطان کس وقت اپنا جال پھیلا کے ہمیں اس میں پھسا لے اس سے پہلے پہلے جب دل کے اندر ادائیگی کا قصد مسمم ہو جائے پکا ارادہ ہو جائے تو فوری طور پہ زکاة کو ادا کر دیا جائے اس کے بعد آلہ حضرت الرحمہ نے اسی رسالے کے اندر جو تجلی مشتاد کے نام سے ہے اس میں ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے اس مسئلے پر آلہ حضرت الرحمہ کی جو تحقیق ہے بطور خاص اس تحقیق کے حوالے سے بیان کرنا ہے نفس مسئلہ واضح ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا سادات کرام کو زکاة دی جا سکتی ہے یعنی سادات کرام کو زکاة دے سکتے یعنی یہاں سادات کرام کا لفظ ہے ورنہ یہ حکم تمام بنی حاشم کے لئے ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اولاد کے لئے نہیں بلکہ بنی حاشم کے لئے یہ حکم ہے بنی حاشم کون ہے اس کی آلہ حضرت الرحمہ نے وضاحت فرمائی آلہ حضرت آپ اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں فرمائے اللہمہ ہدایت الحق والصواب زکاة سادات کرام وصائر بنی حاشم پر حرام قطعی ہے جس کی حرمت پر ہمارے آئمہ سلافہ بلکہ آئمہ مذاہب اربا یعنی امام مالک امام شعفری امام احمد بن حمل اور امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کا اجماع قائم امام شعرانی رحمت اللہ علیہ میزان میں فرماتے ہیں اتفقل آئمہ الارباعت علا تحریم صدقات المفروضت علا بنی حاشم و بنی عبد المطلیب وهم خمس بطون آلو علی و آلو العباس و آلو جعفر و آلو عقیل و آلو الحارس بن عبد المطلیب حالا من مسائل الاجماع والاتفاق فرماتے ہیں کہ با اتفاق آئمہ اربا بنو حاشم اور بنو عبد المطلیب پر صدقہ فرضیہ حرام ہے یہ کون ہے یہ پانچ خاندان ہیں آل علی آل عباس آل جعفر آل عقیل اور آل حارس بن عبد المطلیب اب یہ آل حضرت الرحمہ نے ایک فترے کا خلاصہ مسئلہ بیان کر دیا اب چونکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ سادات کرام یعنی سیدزادوں کو زکاة نہیں دے سکتے اس پر بعض لوگوں نے کلام کیا تھا اور اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی بیان کی کہ سادات کرامی زکاة لے سکتے اس پر آل حضرت الرحمہ نے فقہ حنفی احادیث مبارکہ عظیم و فقہہ کے اخوال اور آئیمہ عربہ کو سامنے رکھ کر جو فتوہ تحریر فرمایا ہے اس کی جامعیت کی طرف اب نظر کیجئے آل حضرت الرحمہ کی عبارت پھر کتنی حدیثوں سے استدلال کیا کتنے صحابہ کرام سے روایتیں بیان کی کتنے فقہ کرام کا بیان کیا اور اس کے بعد ان کے کتنے جزئیات اور ان کے کتنے حوالے بیان کی ہے اس کو آپ سامنے رکھی فرماتے ہیں اول کا آخر تمام متون مذہب قاتبتن یعنی فقہ حنفی کی تمام جو مطن کی کتابیں جو مختصر کتابیں ان تمام کی تمام کتابوں میں بے شزوز شاز آمہ شروع مطمدہ و فتاوہ مستندہ اس حکم پر ناتق اور حضور پرور سید الساداد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر حدیثیں اس بام میں وارد اس وقت جہاں تک فقیر کی نظر ہے اب آلہ حضرت الرحمہ کی فقاحت اور علمیت کو آپ دیکھئے آلہ حضرت رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جہاں تک فقیر کی نظر ہے بیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس مضمون کی حدیثیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اب آلہ حضرت ایک تو اس صحابی کا نام بتاتے ہیں جس نے اس مسئلے میں حدیث روایت کی کہ صدات اکرام کو زکاة دینا حرام ہے ان کو زکاة نہیں لگتی پہلے صحابہ اکرام کا نام لیا پھر ہر صحابی سے کس کس محدث نے حدیث کو روایت کیا اس کو بیان کیا اور بعض جگہ پر یہ بھی بیان کیا کہ حدیث کو کس طرح روایت کیا حدیث صحیح کے طور پر حدیث حسن کے طور پر حدیث ضعیف کے طور پر حدیث مرسل کے طور پر حدیث مرفوع کے طور پر سند موقوف ہیں سند منقطع ہیں سند مقتوع ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے عالی حضرت فرماتے ہیں فرمایا کہ سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ روا عنہ احمد والبخاری ومسلم ان سے امام احمد امام بخاری اور امام مسلم لے روایت کیا نمبر دو امام حسین روا احمد وابن حبان وابن جالل سقا دیں فرمایا کہ ان سے امام احمد اور امام ابن حبان نے سقا رابیوں کے ذریعے روایت کیا نمبر دی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ روال امام التحاوی والحاکم وابن عبن عیم وابن سعد فی طبقات وابن عبید القاسم ابن سلام فی کتاب الاموال وروا عنہ التحاوی حدیثا آخر وطبرانی حدیثا ثالثا یہ پان تین روایتیں بیان کی کہ امام تحاوی امام حاکم امام ابن عبن عیم ابن سعد نے طبقات میں ابو عبید قاسم نے کتاب الاموال میں روایت کیا اس کے بعد چھٹے صحابی ہیں حضرت عبدالمطلب بن ربیہ بن حارس بن عبدالمطلب فرماتے کہ ان سے امام احمد امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا پھر فرمائے کہ ساتھویں صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی ان سے امام تحاوی امام حاکم امام ابو نعیم نے روایت کیا آٹھویں صحابی ہیں حضرت ابو حریرہ ان سے امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا دسویں صحابی گیارویں صحابی ہیں حضرت انس بن مالک ان سے امام بخاری امام مسلم اور امام تحاوی نے روایت کیا تیرویں صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حیدہ کشہرہ ان سے امام ترمیدی اور امام نسائی نے بیان کیا اور امام تحاوی نے ایک اور حدیث بھی ان سے بیان کی فندر میں صحابی ہیں ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امام احمد امام داود امام ترمدی امام نصائن بیان کیا اس کے بعد بکیہ صحابہ اکرام کے نام گلواہ حضرت حرمص یا قیسان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت بریرا اسلمی اور اس کے بعد ان کے حوالے بیان کی ہے تو یہ آلہ حضرت علیرحمہ نے سر دست ایک سرسری نظر کے اندر بیس صحابہ اکرام سے بلکہ بیس سے زیادہ صحابہ اکرام سے جن محدیسی نے بیان کیا ان کو ایک صفحے کے اندر بیان فرما دیا یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب فن حدیث پر اور متون حدیث پر اور روایات حدیث کے اوپر اتنی گہری نظر ہو پہلے نمبر پر تو اس بارے میں کیا کیا روایتیں ہیں یہ معلوم دوسرے نمبر پر یہ معلوم ہو کہ کس کس صحابی سے مروی تیسرے نمبر پر یہ یہ معلوم ہو کہ کس کس محدیس نے اس کو بیان کیا ان تمام چیزوں کو آلہ حضرت الرحمہ نے ایک صفحے کی اوپر بیان فرما دیا اس تمام کو بیان کرنے کے بعد اب آلہ حضرت الرحمہ فرماتے ہیں اب یہ حدیث کے حوالے تھے اب اس کے بعد کتب فق پر آلہ حضرت کی کتنی گہری نظر ہے اور کتب فق کے اوپر آلہ حضرت کی کتنی مہارت ہے اس کے بارے میں دیکھیں اب اس کے بعد کتب فک سے کتنی کتنی کتابوں سے اور کتنے آئیمہ سے اس کو بیان کیا فرماتے ہیں اسی طرح آمائے علماء مصر امام ابو جعفر تحاوی شرعہ معنیلہ سار امام شمسلہ امام سرخصی محیر امام صدر شہید شرعہ جامع سخیر امام مرحان الدین فرغانی ہدایہ امام حافظ الدین نصفی کافی اور امام فخر الدین زیلعی تبیین امام سمنانی خزانت المفتیہی علامہ یوسف چلپی زخیرہ تل اقبا محقق غزی منہ الغفار مدقق علائی ذر مختار اور فادل رومی مجمع الانہور اور سید حموی غمز العیوم اور ان کے غیر اس حکم کی یہی علت بیان فرماتے ہیں یعنی کیا علت بیان فرماتے ہیں کہ سعدات کرام کی شان اتنی بلند ہے سعدات کرام کی شان بلند ہے کہ زکاة جو لوگوں کے مال کا میل ہے وہ ان پاک ہستیوں کو نہیں دیا جا سکتا اس کے بعد پھر مزید آلہ حضرت الرحمہ نے حوالے بیان کیے امام ابو الحسن کرخی امام ابو بکر جساس امام حسام الدین عمر صدر شہیل امام علی بن ابو بکر مرغینانی صاحبِ ہدایہ امام طاہر بخاری صاحبِ خلاصہ امام سغناکی صاحبِ نہایہ امام نصفی صاحبِ کافی امام زیلعی شہرِ کنز امام حسین بن محمد صاحبِ خزانہ امام حمام محمد بن الحمام صاحبِ فت علامہ عمر بن نجیم صاحبِ نہر علامہ ابراہیم حلبی صاحبِ ملتقہ و علامہ محمد حسکفی صاحبِ دلر مختار و مسنفانِ اختیار شرع مختار و فتاوہ ہندیا وغیرم رحمت اللہ علیہم اجمعین آلہ حضرت الرحمہ نے یہ اٹھارہ کے قریب کتابیں بیان کر کے فرمایا کہ یہ سب فرماتے ہیں کہ بنی حاشم کو مالِ زکاة نہیں دیا جا سکتا مالِ زکاة حرام بلکہ مالِ زکاة پر عامل مقرر کیا جاتا ہے جو وصول کرنے کی مقرر کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اگر وہ غنی ہو تب بھی اس کے لیے زکاة لینا جائل ہوتا ہے لیکن بنی حاشم کا اگر کوئی آدمی عامل بھی ہوگا تو اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی اب یہاں پر یہ آلہ حضرت الرحمہ کی ایک تحقیق تھی اس تحقیق کا خلاصہ آلہ حضرت الرحمہ نے بیان فرمایا فرماتے ہیں اب اپنے پورے کلام کا خلاصہ آلہ حضرت خود بیان فرماتے ہیں فرمایا کہ لا جرم یعنی لازمی طور پر ملاحظہ کیجئے کہ بکسرت علماء اصحاب مطون وشروع وفتاوہ اپنی تصانیف عظیمہ جلیلہ مطمدہ مثل قدوری و بدایہ و وافی و کنز و وقایہ و نقایہ و اصلا و ملتقہ و بدایہ و تنویر و کافی و شرع وقایہ و ایزا اشبا در مختار طریقہ یہ باعث کتابوں کا آلہ حضرت نے نام بیان کیا باعث کتابوں کا نام بیان کر کے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان تمام کتابوں میں اس بات کا نامو نشان نہیں ہے کہ صادات کرام زکاة لے سکتے ہیں یعنی ان باعث مذرگوں نے یہ تو بیان کیا کہ زکاة بنی حاشم کے لیے لینا حرام یہ کسی نے بیان نہیں کیا کہ کسی روایت کے اندر بھی یہ آیا ہو کہ بنی حاشم کے لیے زکاة لینا جائز اور اس کے بعد آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ باون عبارتیں ففٹی ٹو عبارتیں اور ستائیس حدیثیں جن کی طرف فقیر نے اس تحریر میں اشارہ کیا بحمد اللہ اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں یعنی آلہ حضرت الرحمہ نے اپنے صرف ایک اپنا ذہن کا استحضار بیان کیا کہ اس وقت میری نظر کے اندر یہ ساری حدیثیں یہ حافظہ ذہانت علوم کی جامعیت اور علوم کے اندر گہرائی ہے کہ ان تمام حدیثوں پر اور ان تمام کتابوں پر اور ان تمام روایتوں پر آلہ حضرت الرحمہ کی اتنی گہری نظر ہے فرماتے ہیں کہ اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں سب کی نقل سے بخوف تطویل دست کشی کی یعنی صرف اس لیے حوالے حوالے کو بیان کر دیئے لیکن عبارتیں ساری کی ساری اس لیے بیان نہیں کی کہ فتوہ بہت لمبا ہو جائے گا تو یہ آلہ حضرت الرحمہ کی فقاحت ہیں اسی فتوے کے اندر اور بھی بہت سارے امور ہیں جن کو آلہ حضرت الرحمہ نے بیان فرمایا اللہ عز و جل ہمیں ان احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور فتوہ رزویہ کی فقاحت سے آلہ حضرت کی علمیہ سے ہمیں حصہ اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم